سرزاد صاحب قدع کلامی دوبارہ طاقت کے بارے میں مطاب صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ طاقت اوپر سے نیچے آتی ہے ذمہ داری کے بارے میں کہتے ہیں وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے تو اگر آپ نے ذمہ داری کا تائین کرنا ہے تو پھر شہباز شریف سے بات اوپر جائے گی اور نواز شریف پر جا کے ٹھہرے گی تو بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بیس سالوں میں جس پہ پانچ سال جو ہیں نواز شریف کے اپنی حکومت بھی موجود رہی ان کے دو پرائم نیسٹر رہے وہ خود بھی رہے اور خاکان عبادی صاحب بھی رہے تو بنیادی طور پر نواز شریف ذمہ دار ہیں پارٹی کی موجودہ حالت کے بھی کیونکہ وہ اصل میں تو وہ کمانڈ کر رہے ہیں لندن سے بیٹھ کے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو پھر اپنی بات کو کرتا ہوں کہ میں نے کسی ایک جماعت تو ہماری جماعت ہے جو آج حکمرانی بھی لیڈ کر رہی ہے اس سے پہلے بھی وہ رہ چکی ہے لیکن میں صرف ایک جماعت کی بات بھی کر رہا ہوں اس میں ہماری جماعت کی بھی ذمہ داری شامل ہے اس سے پہلے جو دوسری گورنمنٹس ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں میرا کہنے کا صرف صاف الفاظ بھی یہ ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں جو فوجی آمریہ سے لے کر آج دن تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں اس میں کسی کو الادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو ہمیں مشترک طور پر لینا چاہیے اور یہ مطالبہ کرنے اس ملک کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ سارے کے سارے سب ان کے لائے جائے کہ کس نے کتنا پیسہ اس ملک میں بورو کیا ہے اور وہ خرچ کہاں ہوا اور یہ پارلیمنٹ کو پوچھنے چاہیے تھا لیکن پارلیمنٹ تو پوچھنے سے کاثر ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ ہیں جن کا کوئی انٹرس اس ملک سے نہیں ہے میں نے نہیں دیکھتا اور یہ بتدریج یہ جو یہ تنزل آیا ہے یہ بتدریج آتا گیا ہے اس لیے یہ بیخ صرف اپنی جماعت تک محدود نہیں رکھنا چاہتا ہے اس بات کو ہماری جماعت بھی اپنے حساب اس کو ضرور دینا چاہیے اور اس سے پہلے والوں کے بھی دینا چاہیے یہ سب کا لینا چاہیے یہ حرانکی کی بات ہے کہ جو آج اس ملک میں جو دونوں غاتوں سے لوٹتے ہیں وہ سچی بات ہے سیرہ تال کر چلتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ جائے وہ مو چھپا کی پڑھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے تو زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے ہم نے تو جماعت کو اپنی بہتری وقت دیا ہے ہمارے جیسے لوگوں نے دیا ہے اور آج اس میں وہ جماعت میں لوگ آگئے ہیں کہ جن کا سچی بات ہے کوئی اس سے لیلے دینا نہیں تھا کبھی یا اس سے ساتھ کبھی ڈزریاتی وبرست کی نہیں رہی ہے اور اور وہ لوگ آگے ہیں جو صرف پیسے کو زور پر چلتے ہیں تو یہ پیسہ کلچر یہ ہے یہ بھی صرف ہماری جماعت میں نہیں ہے this unfortunately is in every party اور آج اسی لیے میں چلا پڑھا ہوں کہ ہماری ملک کے اندر جو بڑا شدید جو وقت آنے والا ہے مجھے افسوس ہے کہ I will not be able to see many things in my life ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو اچھا ملک برا سکتے تو یہ ہمارا لیے بہترین وقت تھا but we have lost a time اب مجھے تو اس بات کی شبندگی اور خفقی بھی ہے اور دکھ بھی ہے that I am one of those people جو نے اس ملک کے لیے contribute کر رہے کے اپنے حتر مقدور کوشش کی but it has gone waste it has gone waste because of certain self-centered people وہ self-centered people ہر جماعت میں رہے ہیں اور ہر جماعت کا جو leadership ہے وہ تکبر سے بھری ہوتی ہے کوئی جماعت نہیں جو تکبر نہ ہو this is one unfortunate تو جہاں بھارے ہم نے اپنے workers کو تقسیم کیا political parties کے در بھی تقسیم کیا and that is based on love and hatred اور ہم نے religious basis پر بھی تقسیم کیا اس لئے کہ یہ دکھانیں چلتی اس طرح ہیں اور this has been the best landscape for our establishment also کیونکہ یہ establishment لیڈسکیپ نے گروہ کیا